موسیقی کاماٹی پرہ پولیسٹرین خدود میں اتجاج کر رہی یہ لڑکی اپنی بہن کے لیے انصاف مانگ رہی ہے جسے قد اس کے رشتے کا بھائی اپنی حوث کا شکار بنایا اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس جنب میں شامل کیا صرف سولہ سال کی کم عمر لڑکی کو گزشتہ تین سال سے اپنی حوث کا شکار بناتا رہا اور یہ کہتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہا تھا کہ اگر یہ بات باہر کسی کو بتائی گئی تو سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈالے جائیں گے اور تمہارے افراد خاندان یہ دیکھ کر کتکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے متاثرہ لڑکی کی بہن نے حمد دکھاتے ہوئے ان بدماشوں کو موتوڑ جواب کچھ اس طرح سے دیا ہے آپ بھی سنیئے بھائی کو مار دیں گے اور جب تمہاری پریوار میں اتنا سب ہو جائے گا تو باقی گھر کے تو ایسے ہی زہر کھا کے مر جائیں گے تو سر میں ان کو بولنا چاہتی ہوں ان کی فیملی کو بولنا چاہتی ہوں ہم کاؤرڈز نہیں ہیں ہم مرنے نہیں والے تم کو زہر کھا کے مرنا ہے تو تم مرو ہم لڑیں گے اور ان بچوں کو سر کوٹ کی طرف سے سکھ سے سکھ سکھ سزا ملے گی اور ہم اسی کے لئے یہاں پہ پرٹیس کے لئے اکھٹا ہوئے ہیں متاثرہ لڑکی نے جملہ چار بدماشوں کی نشاندہی پولیس کامٹیپورا کو کی تھی لیکن پولیس نے تین کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا اور ایک کو اس کیس میں گواہ بنا دیا متاثرہ لڑکی کے افراد قاندان کا کہنا ہے کہ ملزم ہی گواہ بنا دیا جائے تو وہ کیس میں گواہ ہی نہیں دے گا اور ان بدماشوں کو ان کی کرنی کی سزا نہیں مل پائے گی متاثرہ لڑکی کے افراد قاندان نے پولیس سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف دلائیں اور بطور گواہ اس کیس میں جس لڑکے کو رکھا گیا ہے اسے بھی ملزم بناتے ہوئے گرفتار کریں ورنہ احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی اور جو اکیوز ہے ویجے کمار اس کا آئیڈنٹیفائی کری تھی فوٹو اس کو پنچ ویٹنس میں کنفیشن ویٹنس بنا دیا گیا وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا سر وہ ہمارا کنسن ہے یہ لے کے ہم ایسائی کے پاس بھی گئے ایسی پی کے پاس بھی گئے لیکن اب تک نہ وہ کوئی میمو ڈالے نہ ریمانٹ کوپی میں اس کا کوئی چینجز ہوئے سر تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا کنسن ہے پولیس کو لے کے پولیس اب آپ کیا وعدہ کیے پولیس نے ہمیں وعدہ کیا سر ہم صبح سے یہاں بیٹ کر رہے ہیں ہمارے پروٹس کو انہوں نے آگے بھی جانے نہیں دیا یہیں پہ روک کے رکھا اور ہم کو آشواسن دلا کے گئے ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے پہ ایکشن لیں گے اور اگر چوبیس گھنٹے پہ ایکشن نہیں ہوا تو پھر اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے سر اور پھر تب وہ لوگ ہمیں یہاں پہ نہیں رکھ سکیں گے اور وہ لوگ نے کہا ہے ابھی ایک گھنٹے میں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ریپورٹ دیں گے تو ہم ابھی ایک گھنٹے تک ہم یہی ہیں پولیس کی ریپورٹ کا ویٹ کریں گے پولیس نے جن تین ملزمین کو جیل پھیجا ہے ان کے نام ہے راجیش جو متاثرہ لڑکی کا رشتے کا بھائی ہے اور اس کے ساتھ شبھم ابھی شیخ ہیں جبکہ کوشک کو گواہ نہیں بلکہ ملزم بناتے ہوئے گرفتار کرنا باقی ہے پولیس کا یہ رویہ کت پولیس کی کارکردگی پر ایک سوالیاں نشان بن چکا ہے ایڈینٹیفائی کر رہی ہے ہم پتا چکے ہیں سب کو ایڈینٹیفائی کیا ایسا اے صاحب یاکرنا صاحب ہے کماتی پورا میں ان کے پاس جب ریپورٹ لکھوائی تھی بچی نے ان کو تھرڈ اکیوز کے موبائل میں فورت اکیوز کی فوٹو دکھائی تھی کہ بیبی آپ اس کو جانتے ہو بچی نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا باوجود اس کے اس کو اریسٹ کرنے کے ان لوگوں نے اس کو ویٹنس میں ڈالیا کہ بھئی یہ اریسٹ کو ہوا نہیں اٹھا ویٹنس ہے کہ کل کو جا کے کوٹ کے اندر کچھ بھی بیان دے سکتا ہے کہ بچی اچھی نہیں ہے وہ کر سکتا ہے کیس کمجور کرنے کی کوشش تھی پولیس کا ساتھ جارے گی آپ یہ بانتے ہیں اڈیشنل ڈی سی پی ساؤزوں نے بتایا کہ بہت جل کوششک کو بھی گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا جائے گا اور اس مخدمے میں ملزم کو سزا دلانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی جب چھوٹی تھی تیارہ سال کی تو جب سے اس کو ایکسپیٹ کر رہے تھے کامرین نے تو 24 دیسمبر کے دن لات جوا تھا ایفیر 24 گواہ تھا ایفیر کرنے کے بعد میں بوکسوی ایکٹ بھی لگا تھا ایسی پی ساؤزوں نے تیک اپ کر رہے تھے تین لوگوں کو اس میں ارسٹ کر رہے لیکن بعد میں بچی پھر پوچھنے پوچھنے پہ پیارڈ سے بولی کہ اور بھی کچھ لوگ تھے جو کی ایک پنچ میٹنے سے دگا ہے تیک ہو اور وہ بھی آکیوٹ تھا بول کے بوری اس میں بھی پھر سے ہم لوگا جانچ پرتال کر کے جو بھی آکیوٹ ہے اس میں ویٹس رہا بھی تو اس کو ہم لوگا آکیوٹ بنائیں گے ڈیفنیٹی چینج کرتے اس کو اور جو بھی بچے سو آکیوٹ ہے پورے لوگوں کو کمپلسری عرض کرتے سیریس ایکشن لیتے اور ایسے کیسوں میں جو لڑکی سامنے آکے کامپریٹ دی ہم اس کو شاباشی دے رہے اور اس کے پیچھے جتے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی ہم لوگا بدا ہی دے رہے شاباشی دے رہے اور کیس میں اچھا سا ٹرائل چلا کے کنویچن لے کے ہم آپ کو پھر کنویچن ہونے کے دن آکے ہاں پر میں آپ سب کو ملوں گا برک نیوز کا یہ ماننا ہے کہ دور حاضر میں آنے والی فلمیں اور ٹی وی سیریلز معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم میں اضافے کا سبب بنتے جا رہے ہیں لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے اگر حکومت ان فلموں میں دکھائی جانے والی اوریانیت اور جرائم کے نتنے تاریخوں پر پابندی نہ لگائے تو وہ دن دور نہیں کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی نوجوان کسی نہ کسی جرم میں ملوث پایا جائے گا ہیدرباد کے پرانے شہر میں جو واقعہ منظر عام پر آیا ہے وہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی ایک زندہ مثال ہے